اوکے جی ویلکم اگین ان بائیو فر یو اور سبسکرائب کریں بائیو فر یو کو بائیو فر یو انڈ شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو فردر نوٹفیکشنز ویڈیوز کے وہ آپ کو ملتے رہیں سو ڈیفرنس کا ہے جی سیللوز اور ہیمی سیللوز کی بیس میں یہ جو سیللوز کا مولیکول ہے it is made up of it is made up of beta glucose وہ میں نے آگو ہوتایا تھا glucose سے بنا مارس کی جو linkage ہے وہ one for glycosidic linkage ہے it is made up of beta glucose having one for glycosidic linkage اور جو ہمی سیللوز ہے it is made up of what it is made up of zylose galactose منوز ایٹسٹرہ اور جو سیللوز ہے اسے کون بناتا ہے it is secreted by the cell membrane secreted by cell membrane اور cell membrane میں کون سی چیز ہے جو کہ اس کو secret کرتی ہے cell membrane کے اندر ایک protein ہوتی ہے secreted by the cell membrane protein called rosette complex protein so یہ اس کو secreted کرتی ہے so it is secreted by the cell membrane اس کے بعد جو اب کہا جاتا ہے جی ہمی سیللوز ہمی سیللوز ہمی سیللوز is secreted by گول جی باڈیس تیسرہ ڈیفرنس ایلوز کے بیٹ میں کہہ جی this is non-digestible by the ruminants means ہماری باڈی کے اندر اور جو animals ہیں وہ ہم ہم جو ruminants کہلاتے ہیں organisms وہ اس کو digest نہیں کر سکتے لیکن جو ہمی سیللوز ہے it is digestible اور جن باڈی کے اندر یہ سیللوز ڈیجیسٹ ہوتا ہے وہ بھی کس کے درو ہوتا ہے وہ بھی ڈیجیسٹ ہوتا ہے because of an organism جو کہ ہمارا باڈی کے اندر ہماری باڈی کے اندر ہوتا ہے نہیں termites جیسے termites کی باڈی کے اندر سیللوز کو ڈیجیسٹ کرتا ہے لیکن termite بھی اس کو ڈیجیسٹ نہیں کرتی بلکہ بکری ہے کہ اس کو ڈیجیسٹ کرواتی ہے تو خود اس کو ڈیجیسٹ نہیں کر سکتی so these are the differences between cellulose and hemicellulose اور ایک اور difference اگر آپ رکھیں it's a major molecule جو کہ molecule responsible for the composition of the cell wall اور یہ اس کے اندر ایک accessory molecule ہے جو کہ along with cellulose موجود ہے in the cell wall so this is the difference between primary and and this is the difference between cellulose and hemicellulose